جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت کی ابتداد تھی بالکل آپ باہر بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اور آکے سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتا ہے حضرت آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں پہلے امیر سے مراد کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں اور دوسرے امیر سے مراد آپ دل کے بھی امیر ہیں بعض دفعہ لوگ امیر تو ہوتے ہیں دل کے امیر نہیں ہوتے ہمیشہ حضرت اللہ سے دعا کرنا یا اللہ مال بھی دینا پھر اس کو خرچ کرنے کی تفیق بھی دینا ہے مال بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہے خرچ کرنے کی تفیق نہیں ہے حضرت سب کے پاس رو پڑتے ہیں لوگ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت ہے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا یا اللہ مال بھی دینا لیکن اس کو خرچ کرنے کی تفیق بھی دینا ہے آپ صدیقِ اکبر امیر بھی تھے اور امیر بھی تھے میں وہ شخص ارز کرتا ہے حضور میں کوئی عادی مانگنے والا نہیں ایک تاجے شام سے تعلق ہے بس کچھ حالات اس طرح کے بنے کے پاس ہی کچھ نہیں رہا میں نے کسی کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوں مجھے خالی نہ لوٹائیے گا لیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئے باہر سے حضور جی گھر بڑا بہترین تھا لیکن جب اندر گئے تو شامی بزرگ کہتے ہیں کہ چار پائی تو دور کی بات ہے اندر ایک پٹی چٹائی بیٹھی تھی خود بھی اس پہ بیٹھے گئے اور مجھے بھی بٹھایا میرے گھر میں تو خود بیٹھنے کیلئے چار پائی بھی نہیں ہے حضور جی یہ تھی ریاست مدینہ کہا اس طرح کر تو عثمان کے پاس چلا جا شامی کہتے ہیں جب میں اٹھا تو میں نے جناب سیدھی کئی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کہ وہاں جا کے پتاؤں کے مجھے حضرت ابو بکر نے بھیجا ہے آپ نے فرمایا تجھے کہنے کی نوبت ہی نہیں آئی چلا جا اب وہ شامی بزرگ کہتے ہیں جب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچانا اب وہاں جا کے کیا سنتا ہوں آپ اپنی بیوی اور بچوں کی تربیت فرما رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تم دودھ میں شہر ڈال کے کیوں پیتے ہو خبردار آج کے بعد دونوں کو اکٹھا نہ کرنا اگر شہر پینا ہے تو صرف شہر پیو اگر دودھ پینا ہے تو صرف دودھ پیو خبردار آج کے بعد دونوں کو اکٹھا نہ کیا جائے اب وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں باہر کھڑا سن رہا تھا میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجائے اور ان کہا تو یہ اپنی بیوی اور بچوں کی اس بات پہ بھی تربیت فرما رہے ہیں کہ تم دودھ اور شہر اکٹھا کیوں کرتے ہو اگر دودھ پینا ہے تو اکٹھا علیدہ پیو تنہا پیو شہر نہ ڈالو اور اگر شہر پینا ہے تو دودھ نہ ساتھ ملاو اکیلے پیو مجھے کیا دیں گے وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں واپس چل پڑا اتنی دیرے میں درے تو اسمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کشان مبارک سے باہر تشریف لائے فراست والے لوگ تھے نا مجھے بلا کے کہا بھائی اگر آیا تو بغیر ملے جا رہا کہتے ہیں میں واپس آیا آکے میں نے سلام مرض کی سلام کا جواب بھی مرحمت فرمایا ساتھ مسکرائے بھی اور مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ سلام کے جواب دینے سے ان کو پتا چل گیا کہ میرے محبوب کا امتی ہے میرے محبوب کا امتی ہے کہا نہیں بھائی تجھے ذرا انتظار بڑے لوگ بڑی باتیں کہا تجھے ذرا انتظار کرنا پڑ گیا میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہا تھا بتا کیسے آنا ہوا اور یہ کہا ہے کہ اندر سے چار پائی مگوائی میری زیافت کے لیے سب سے پہلے جو چیز آئی نا وہ دودھ میں شاید ملا ہوا تھا کہتے ہیں اس کے بعد جو آیا وہ خجوروں کا حلوہ آیا مجھے کھلا کے پھلا کے پھر پوچھتے ہیں بھائی کیسے آنا ہوا کہتے ہیں میں نیرز کی حضور میں ایک تاجر ہوں کچھ معاملات اس طرح کے بن گئے کہ مجھ پہ بڑا قرض آ گیا میں جناب سیدیک اکبر کی بارگاہ میں آذر ہوا انہوں نے آپ کی طرف بھیجا جب میں آیا نا تو آپ اپنے بیوی بچوں کی تربیت فرما رہے تھے کہ تم دودھ میں شاید ملا کے کیوں پیتے ہو اگر دودھ پینا ہے تو تنہا پیو شاید پینا ہے تو تنہا پیو تو میں تو یہ سن کے واپس جا رہا تھا کہ جو بندہ صرف اپنے بچوں کو اس بات پر ڈانٹ رہا ہے کہ دو چیزیں جمع کیوں کرتے ہو تو مجھے کیا دے گا لیکن حیرانگی کی بات ہے حضرت آپ کے گھر سے سب سے پہلے جو چیز مجھے پلائی گئی ہے وہ دودھ اور شاید ہی یہ کیا مولا ہے فرمایا بچوں کو اس لیے ڈانٹ رہا تھا کہ عثمان کے پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ صرف آل عثمان اس سے لطف اندوز ہو بلکہ یہ پیسے تو میں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ میرے محبوب کی امت پر خرچوں ہیں اس لیے ان کو منع کر رہا تھا کہ دودھ بھی میٹھا ہے شاید بھی میٹھا ہے دونوں کو کیوں ملاتے ہو اگر دودھ پینا تو تنہا پیو شاید پینا تو تنہا پیو عثمان کے پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ صرف عثمان کی اولاد اس سے لطف اندوز ہو بلکہ یہ پیسے تو اس لیے ہیں میرے اللہ کی مخلوق پر خرچوں میرے محبوب کی امت پر خرچوں اس لیے ان کو کہہ رہا تھا اور تجھے دودھ اور شاید اس لیے پیعا کیونکہ تو مہمان بھی ہے تو میرے محبوب کا امت ہی بھی ہے اچھا کہتے ہیں میں نے اب اپنا معاملہ آگے بتایا بھی نہیں فرمانے لگے وہ دو اونٹ میں نے تیرے لیے تیار کی سمان بھی ہے پیسے بھی رکھوا دی ہیں ساتھ تیرے اور تیرے بچوں کے کپڑے بھی ہیں جا لیتا جا اور میں نے اس میں چار ہزار دن ہم بھی رکھوائیں کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا میں تو تھوڑے مانگنے یا تھا حضرت نے اتنے زیادہ عطا فرما دی اچھا کہتے ہیں میں جب نکلنے لگا نا پھر دل میں خیال آیا کہ مال تو میرا ہے لیکن جو اونٹ ہیں اب ان کے بارے میں نہیں پتا کہ ان کا کیا کرنا ہے کہتے ہیں میں پھر واپس آئے میں نے اس کی حضور مال تو میرا ہے تو ان اونٹوں کا کیا کرنا ہے واپس کرنے یا نہیں تو مسکر آ کے فرما لیں کہ اونٹ بھی تیرے ہیں اونٹ بھی تیرے ہیں کہتے ہیں میں نے شکریہ دا کیا تو آگے سے مسکر آ کے فرمانے لگے میرا شکریہ نہ دا کر شکریہ دا کرنا تو جا کے ابو بکر کا ادا کر ہیں یا اگر مال دی ہے ناللہ نے تو اس کو خرج بکرنا اللہ کی مخلوق پہ نبی علیہ السلام کی امت پہ کیونکہ مال بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہے خرج کی توفیق نہیں ہے